اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک پچھلے باویس مارچ دوہزار بیس سے لوگ ڈاؤن کی اسٹیتی پورے بھارت پورس میں لگی ہوئے ایسے میں لوگ ڈاؤن کی سٹیپ ون، ٹو، تھری اور فورت ابھی ہم فورت اسٹیتی میں فورت اسٹیج پر ہے اس بارے میں ہمارے سینئر پترکار جو جے انسی نیوز اور انگاباد سے کنسلٹیڈ ہے آبا شندے جی انہوں نے بہت اچھی معلومات دی ہیں آپ ذرا انہیں سنیے کہ کس طرح سے ہمیں لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے کوویڈ نائنٹین کے جلتے یہ مہماری پوری دنیا میں فیل رہی ہے کوویڈ نائنٹین مہماری نے کسی کو نہیں چھوڑا اس کی چپیٹ میں قریب قریب پوری دنیا آگئی ہے اور ہندوستان میں بھی ہمارے بھارت دیش میں اس کا بہت پرباہ ہمیں دکھائی گیا لوگ ڈاؤن ون، ٹو، تھری، فور اور اب فور کے ہم لاسٹ فیز میں ہیں اور لگ ڈاؤن فائو کی سرکار تیاری کر رہی ہے اس سارے لگ ڈاؤن کی چلتے بہت سارے سماج کے ہر تپکے کو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے اور دیش کی ارثویوستان تو چرمرا گئی ہی لیکن ساتھ ہی جو چھوٹے موٹے کاروباری ہے جو کوئی انٹرپرینر ہے یا ٹریلر سہے کانٹیکٹر سہے ان سب کی ارثویوستان پوری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے اب یہ لگ ڈاؤن کے چلتے کس طرح سے سروائی ہونا ہے اس سے بڑی سمسیا لگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کس طرح سے سروائی کرنا ہے یہ بڑا پرشنہ یہ بڑی سمسیا سب ہی ہمارے بھارت واسیوں کے سمبک ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ہمارے بھارت سرکار کے وطمنتری نرملا سیتارمن نے ایک پیکیج ارثیق پیکیج گھوشید کیا ہے لیکن اس پیکیج کو لے کر بہت سارے سمرو ہیں مہاراشٹر کے مکھے منتری ادھا اٹھاکرے کہتے ہیں کہ یہ پیکیج ایک خالی بکسہ ہے تو کیا ہے اس پیکیج میں کس کو کیا بینیفیٹ ملنے والا ہے کس کو کیا راہت ملنے والا ہے کس کو کیا سپورٹ ملنے والا ہے اس وشے میں ہم نے جانکاری حاصل کرنا چاہیے اور ہم نے باتچیت کی ہم نے باتچیت کی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹر شام دھوڑ جی سے اور شام دھوڑ جی نے کافی حد تک اس پر روشنی ڈالی ہے اور ہمیں مشواس ہے کہ جو بھی ہمارے پاس چھوٹے موٹے کاروباری ہے انٹرپینر سے یا پھر ٹریلر سے یا پانٹرکٹر سے ان کو یہ جانکاری بہت کچھ سہائے کرے گی تو چلیے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں شام دھوڑ جی دوستوں نمشکار ابھی کچھ ہی دن پہلے کوویڈ 19 کو چلتے ہوئے ہمارے فائنانس منسٹر نے MSME کے لیے ایک آرثک پیکیج جاہیر کیا لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے بھی ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹرن میتروں کو ایبا ہمارے ٹیکس کنسلٹرن میتروں کو کئی سارے ان کے کلائنٹ کا فون آ رہا ہے کہ جو یہاں آرثک پیکیج جاہیر ہوا ہے اس کے اندر ان کو کچھ بینیفیٹ یا ان کو کچھ آرثک سایاتا مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی آج ویسے ہی کچھ پرشنوں کا اُتر ہم سنکشت میں کھوجنے کا پریتنہ ہاں پر کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو فائنانس منسٹر نے پیکیج دیا ہے اس میں سب سے پہلا جو MSME کے لئے ہے وہ ہے تین لاکھ کروڑ کا کولیٹرل فری لون تو اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم ہمارے کلائنٹ کو یہ بتائے کہ یہاں لون کے مادیم میں ہے نہ کی سبسڑی کے مادیم میں کچھ پرشنہ ہمارے جو کلائنٹ ہم کو کر رہے ہیں وہاں یہاں پوچھ رہے ہیں کہ جب بھی بولا گیا ہے وہاں MSME ایسا word use کیا گیا ہے تو MSME کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ MSME کا مطلب یہاں ہے کہ industrial ادیوگ معنی کوئی manufacturing sector نہ کہ trading sector پر ہم کو یہاں پر جاننا ہوگا کہ یہاں جو package arctic package دیا گیا ہے اس میں نہ صرف MSME ہے بلکہ trading والے بھی ادیوگ یہاں پر رہیں گے اس کا مطلب یہاں ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی trader ہے اور آپ نے کسی bank کا کرزہ لیا ہوا ہے تو آپ کو بھی اس policy کے تحت 20% additional loan یہاں پر مل سکتا ہے تو سب سے پہلا ویشہ ہمیں یہاں جاننا ہے کہ یہاں پر trader اور manufacturer دونوں کو بھی additional loan کی facility اُقلبد کرائی گئی ہے یہاں facility 20% مطلب 20% outstanding loan outstanding loan مطلب کس تاریخ کا outstanding loan 31% فروری 2020 اس کا یہاں مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اگر outstanding loan کا شبد کا اُپیوگ کیا گیا ہے اس کا یہاں مطلب ہے کہ اگر آپ نے آپ کے bank سے کوئی term loan لیا ہے یا کوئی cash credit لیا ہے 20% آپ کی additional loan کی amount ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یہاں بھی پتا رہنا چاہیے کہ یہاں پر word use کیا outstanding اس کا مطلب ہے کوئی cash credit loan bank سے لیا ہوا ہے میری facility مطلب میرا loan کا amount جو ہے وہ 50 لاک روپے کا ہے پر 31 فروری 2020 کو میں نے صرف bank سے 30 لاک کر کر جا اٹھائے ہوا ہے تو outstanding کا مطلب ہوا کہ میرا 30 لاک روپے کا loan ہے اس کے اوپر 20 پرتیش نہ کی 50 لاک روپے سکتے سکتے پر اٹھائے سکتے پر اٹھائے سکتے پرتیش پرتیش پر اٹھائے 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 لون لیتے وقت مجھے کوئی اور additional guarantee یا additional property دینے کی ضرورت ہے تو اس کا اٹھائے نہیں آپ 20 پرتیش جو loan ہے اس پر کوئی additional property آپ بینک کو دینے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اور یہ جو loan ہے وہ آپ کو automatic مادیم سے مل سکتا ہے automatic کا مطلب یہ ہے کی bank description میرے حساب سے یہاں پر نہیں ہے اگر آپ کو loan کی اوشکتہ ہے تو آپ کو bank میں جا کر ایک application کر نا ہے اور اس کے تحت 20% کا loan مل سکتا ہے ایک پرشنہ یہاں پر اور پوچھا جا رہا ہے کہ سر کیا میں ایک نیا trader ہوں میں ایک نیا borrower ہوں میرا کوئی بھی اس کے پہلے bank میں loan نہیں ہے کیا یہ facility مجھے مل سکتی ہے تو اس کا اُتر ہے نہیں دیکھیں یہ facility جو ہے یہ 3 لاکھ کروڑ کی facility دی گئی ہے وہ existing borrowers کے لئے دی گئی ہے existing borrower मतलब آپ کا کوئی نہ कोئی کرجہ bank میں ہو نا چاہیے تو آپ کا کوئی کرجہ bank میں پہلے سے ہے تب ہی آپ کو facility مل سکتی ہے نئے borrower کے لئے اس میں facility کا provision نہیں کیا گیا ہے اور ایک پرشنہ آ رہا ہے کہ sir میرا housing loan bank میں ہے کیا مجھے 20% additional loan مل سکتا ہے تو ابھی بہت ساری guidelines clear نہیں ہے پر میرے حساب سے housing loan کے لئے ایسی کوئی provision نہیں ہے یہ provision صرف trader یا manufacturer کے لئے ہے تو اگر آپ نے کوئی term loan یا cash credit لیا ہو ہے bank سے تب ہی آپ additional 20% مل سکتی ہے کچھ contractor لوگوں کا phone آ رہا ہے کیا ہمیں 20% facility مل سکتی ہے تو اس پر میرا اُتر ہے ہا contractor کو بھی facility 20% کی additional loan کی بلکل مل سکتی ہے کوئی contractor یہ بھی پوچھ رہے ہیں کی میرا bank کے اندر non fund base limit ہے bank guarantee ہے تو کیا اب مجھے 20% مل سکتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر fund base limit کی بات کی limit میں ہی ایڈیشنل 20% کی facility یہاں پر اُکلبد ہو سکتی ہے اور ایک پر پوچھا جا رہا ہے کی مجھے یہ پیسہ جو اب 20% bank سے لے رہا ہوں مجھے کتنے ورشوں میں اس کو واپس دینا ہے bank کو تو اس کا اُتر یہ ہے کہ پہلے 12 مہنے آپ کو کوئی بھی بیاج یا مدل جو رکم ہے وہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ bank آپ کو بیاج نہیں لگائے گا لیکن پہلے ایک ورش تک آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو 36 مہنے کے اندر یہ facility کو پوری طرح سے repay کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ 36 مہنے کے ہفتوں میں اس facility کو bank واپس کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ temporary loan ہے آپ کو bank چکانا پڑے گا اور کچھ bank نے اس scheme کے آنے کے پہلے ایسا announcement کیا تھا کہ 10% additional loan سب ہی کو دے رہتے جیسے SBI جیسے bank آب انہوں نے 10% کی covid relief کا ایک scheme اس کے پہلے جاہیر کیا تھا بہت سارے ہمارے customers نے 10% کی facility لی اب کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا وہ 10% الگ سے ملے گی اور 20% الگ سے ملے گی اس کا مطلب یہ ہوتا کی کیا مجھے 30% لون ملے گا یا مجھے 20% لون ملے گا تو میں نے کچھ bank سے بات کی اور یہ جانکاری پرابٹ کی بینک کے اندر ایسا circular آیا ہے کہ جو نیا 20% لون دینے والے ہیں اس میں ہی 10% لون include ہے اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہونے 10% الگ سے اور 20% الگ سے لون ملے گا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 20% کا لون پرابٹ ہوگا اب کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 20% لون لیتے ہوئے کیا پیپر مجھے وہاں پر سبمیٹ کرنے ہے اس کے بارے میں ابھی تک bank میں کوئی guideline نہیں ہے پر مجھے کئی ایسے اندیو ہیں جن کو آج یہ 20% لون لینے کی آوش شکتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس میں کچھ cash flow آبھی available ہے لیکن ان کو یہاں بھی ڈار لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ lockdown اور بڑھا تو ان کو آرث problem ہو سکتی ہے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ 20% کی additional facility ہے 31 December 2020 تک دی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آج آپ کے پاس fund available ہے تو آپ کو decision لینے کے لیے 31 December 2020 تک کا time دیا گیا ہے 31 December 2020 تک آپ یہ facility کے لیے bank میں نئی طرح سے application دے سکتے ہیں یہ ہو گیا ایک wish اب کئی لوگ ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ سر اس کے اندر بیاج در کیا رہنے والی ہے مطلب interest rate جو ہے وہ کیا رہے گا مجھے ایسا کہنا ہے کہ اس کا interest rate جو ہے وہ capping پدھت سے ہے capping مطلب top end کا interest کئی سارے bank نے decide کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ SBI نے جو loan دیا تھا COVID 19 کے 10% کا 7.45% یا 7.75% سے دیا گیا تھا وہ bank کا بڑھدہ نے جو loan دیا تھا وہ 8% سے تھا تو اس کے لئے بھی capping ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو 9% سے دیا کسی کو 10% سے دیا کسی کو 11% سے دیا bankers کے من پہ el مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ اس میں نہیں ہے آپ کو minimum rate of interest پر یہ loan ملنے والا ہے یہ loan کا آپ ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو اس loan کے چلتے ہوئے آپ کے آنے والے دنوں میں جو خرچے آپ کو لگنے والے ہیں اس کے لئے ایک additional فنڈ یہاں پر اپ لبد ہو جائے گا ساتھ یہ فنڈ اب جیسے چل رہا ہے بینک کے اندر کی پہلے اب آپ 3 در سے پیسہ ہے بینک کا وہ یہ فنڈ لے کر اس کے اندر بھر دے تا کہ وہ کچھ رہت پاس سکے کچھ کم ریٹ پر یہ جو پیسہ آپ مل رہا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو میں یہاں پر بتانا چاہ رہا تھا ساتھ ہی بہت سارے لوگ میرے میتر ایسے بھی مجھے پرشن پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کے اندر کوئی stress asset یا NPA accounts کے لئے بھر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس میں زیادہ 22 در سے پیسہ ہے بینک کا وہ یہ fund لے کر اس کے اندر بھر دیں تاکہ وہ کچھ رہت پاس سکتے کچھ کم rate پر یہ جو پیسہ آپ مل رہا ہے اس سے آپ رہا مل سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ میں یہاں پر بتانا چاہ نیا لون کا provision یا رہت دی گئی ہے کیا تو اگر آپ یہ سبسیڈی کی سکیم یا آپ یہ circular دیکھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ پہلا ہمارا لون تھا وہ 3 لاک کورٹی کا جو آرث پیکیج تھا وہ جو اکاؤنٹ سٹینڈر اکاؤنٹ ہے مطلب جو NPA نہیں اکھا کوئی بھی انسٹالمنٹ 30 دن سے لے 60 دن تک due رہتا ہے تو وہ SMA 1 ہے اور 60 دن سے 90 دن تک رہتا ہے تو SMA 2 ہے اور 90 دن کے بعد وہ facility NPA ہو جاتی ہے Standard account کا مطلب ہوتا ہے کہ SMA بھی آ گئے وہ بھی standard رہتے ہیں پر اب SMA 2 کے بارے میں کوئی clarification یہاں پر issue نہیں کیا گیا ہے اب NPA accounts یا stress accounts میں کیا ہوگا تو جس دن یہ آرث package جاہیر ہوا وہاں پر finance minister نے کرمانگ 2 پر یہ کہا کہ 20,000 کروڑ روپے وہ stress NPA accounts یا stress accounts کو دینے والے ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک bank میں آج جیسے میں phone کر پوچھا تو ان کے پاس میں ابھی تک کوئی guideline ٹھیک طرح سے یہاں پر نہیں آئی ہے کہ کس طرح سے وہ آرث package یہاں پر ہر NPA account کو دینے والے کچھ میں نے یہاں پر ابھی اس کیا تو یہاں پایا کہ یہاں loan نہیں رہتے ہوئے یہاں ایک bank subordinate debt کے دوارہ NPA account یا stress accounts کو funding دینے والا ہے subordinate debt کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر equity کے مادیم سے bank NPA account loan دے گا لیکن سبھی NPA accounts کو loan دی نا مجھے نہیں لگتا کہ possible ہے یہاں پر میرا آپ کو یہ request رہے گا کہ اگر آپ کوئی existing اگر آپ کی کوئی MSME unit ہے جو چالو ہے پر NPA چالو ہے مطلب ابھی یہ running phase میں ہے میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور جب subscribe کریں تو bell icon کا بٹن دبانا نہ بھولی اسی کے ساتھ آپ میرے چینل کو like share کریں اور comment ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پربنی آج تک آپ ہماری youtube چینل کو like comment کریں share کریں اور subscribe تو ضرور کریں آپ کی آواز پربنی آج تک آپ ہمیں facebook پر بھی follow کر سید اکیل دیگھنے پوری کچھ گیر سید